اسلام علیکم ناظرین کال کوٹری میں لوہی کی مضبوط سلاخوں کے پیچھے مجھے وہ اپنی ساری کہانی سنا چکا تھا لیکن مجھے اس کی زد کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرا یہ کام ضرور کر دیں گے اور میں وعدہ کرنے سے ہچکچا رہا تھا کہ نہ جانے یہ مجھے کس سمتان میں ڈال دے اور میں اسے پورا نہ کر سکوں اس لیے میں اسے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے اپنا کام بتاؤ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جتنا میرے بس میں ہوا اسے ضرور پورا کروں گا لیکن وہ بچوں کی طرح زد کر رہا تھا اور زد کرتے کرتے وہ رونے لگا اور مجھے مجبوراً اس سے وعدہ کرنا پڑا کہ ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اپنی بسات کے مطابق اخلاص سے اس کام کو کرنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ میں وہ وعدہ آپ کو بتاؤں جو میں نے اس سے کیا تھا اس کی اصل لیکن مختصر سی کہانی بتانا چاہتا ہوں ہم اس کا فرضی نام شاہد رکھ لیتے ہیں بطور صافی میں خصوصی اجازت کے ساتھ جیل کے دورے پر تھا سزائے موت کے اس قیدی کی کال کوٹھی کے پاس جب میں پہنچا تو سلام دعا کے بعد شاہد نے بتایا کہ اس نے ایک لڑکی سے محبت کی شادی کر لی تھی اس لڑکی کی والدہ ایک بھائی اور ایک بہن تھی انہوں نے مجھ پر مقدمہ کر دیا عدالت کا حال آپ جانتے ہیں کیس لمبا ہوتا گیا اسی اسنا ہماری ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی تاریخ پہ تاریخ چلتی رہی ایک روز میں اور میری بیوی جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی عدالت میں پیشی کیلئے کچھائری میں موجود تھے کہ میری بیوی کے بھائی نے پسٹل نکال کر ہم پر فائرنگ کر دی میں نے آگے بڑھ کر بیوی کے بھائی کو کابو کر لیا اور میری بیوی ہم دونوں کے جو گتھم گتھا تھے کو چھڑانے لگی کہ پسٹل سے ایک فائر ہوا جو میری بیوی کو لگ گیا اب پسٹل ہم دونوں کے ہاتھ میں تھا وہ فائر کرنی کی کوشش کر رہا تھا اور میں پسٹل اپنے کابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوسرا فائر ہو گیا جو میری بیوی کے بھائی کی گردن میں لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھہری میں میری بیوی اور اس کے بھائی کی لاشیں زمین پر پڑی تھی پولیس نے مجھے کابو کر لیا میری ساس نے جو سب کچھ دیکھ رہی تھی مجھ پر دورے قتل کا ایک اور مقدمہ ٹھوک دیا میں گیارہ سال کی طویل مقدمہ بازی میں عدالت میں بہت رویا بہت چلایا کہ میرے پاس تو پسٹل ہی نہیں تھا اور میں اپنی بیوی جس سے محبت کی شادی کی تھی بھلا اس کو کیسے قتل کر سکتا ہوں اور اسی دینگا مشتی میں دوسرا فائر میرے سالے کو لگا اس وقت بھی پسٹل اس کے کنٹرول میں تھا لیکن عدالت نے میری ایک نہ سنی اور مجھے سزائے موت سونا دی گئی سپریم کورٹ سے میری اپیل رد ہو چکی ہے اور صدر کے پاس اپیل پڑی ہے جس کے زیادہ امکانات رد ہونے کے ہیں شاید خاموش ہو چکا تھا اور تھوڑی دیر بعد بولا آپ صحافی بہت اثر و رسوخ فالے ہوتے ہیں میرا ایک کام کر دیں اور وعدہ کریں کہ میرا یہ کام ضرور کریں گے اور میں وعدہ کرنے سے قطرہ رہا تھا کہ جس کی اپیل سپریم کورٹ سے مسترد ہو چکی ہے پہلا میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں لیکن شاید نے رو دو کر مجھ سے وعدہ لہی لیا اس کا وعدہ بڑا عجیب تھا جس کے بارے میں میرا بالکل دھیان نہیں گیا تھا لیکن جس بات کا وہ وعدہ لے رہا تھا وہ بات سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ملاقات کے بعد میں نے اس بات کا ذکر جیلر صاحب سے کیا تو انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ جناب یہ لوگ جرم کے بعد اسی طرح بظلوم بن جاتے ہیں موت کی سزا سن کر یہ فرسٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس دوران ان سے گناونی سے گناونی حرکت بھی سرسد ہو سکتی ہے اس لئے اس کا کام پورا کرنے کی بجائے اسے بھول جائیں وہ وعدہ کیا تھا جو میں نے اس سزا موت کے قیدی سے کیا تھا اس نے کہا کہ جس دن کچیری سے مجھے قتل کے بعد پولیس نے گرفتار کیا ہماری بیٹی چند ماہ کی تھی اور ہم اسے کسی کے پاس چھوڑ آئے تھے گرفتاری کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری بیٹی میری ساس یعنی اس کی نانی لے گئی تھی میرے گھر والے جو وحبت کی شادی اور پھر قتل کے بعد مجھے برا سمجھے لگے تھے انہوں نے بھی رکاوٹ نہیں ڈال لی شاید کا کہنا تھا کہ میں اب سزا موت کے لیے ذنی طور پر تیار ہو چکا ہوں لیکن میری ایک خواہش ہے کہ چند ماہ کی میری بیٹی اب گیارہ سال کی ہو چکی ہوگی بہت سے پہلے ایک بار میں اسے سینے سے لگانا چاہتا ہوں میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی اس حوالے سے میں نے بہت اپیلیں اور درخواستیں کی ہیں لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا آپ کسی طرح میری ساس کو ڈھونڈ کر اسے اپیل کریں کہ وہ ایک بار میری بیٹی کو میرے سینے سے لگانے کے لیے مجھ سے ملا دے اور پھر اس نے ایک گنجان آبادی کے علاقے کا ایڈریس بھی سمجھایا جہاں اس کی ساز رہتی تھی جیلر کی حوصلہ شکنی کے بعد جس نے مجھے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کا بھی گلہ دبا کر اس کو مار دے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا کیونکہ سزائے موت کے قیدی سے کچھ بائید نہیں ہوتا جیلر کی اس بات کے بعد میں کچھ دیر کے لیے ڈسکرج ضرور ہوا لیکن اگلے ہی لمحے فیصلہ کیا کہ ایک بات میں شاید کی ساز کو ضرور بھونوں گا اور اس سے درخواست کروں گا پھر یہ بات کی بات ہے کہ اس کی بیٹی اپنے باپ کے سینے سے لگتی ہے یا سلاخوں کے پیچھے سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے میں ایک تفتی دوپیر اس علاقے میں پہنچ گیا گلیوں میں گھنگتا گھماتا پشتا پچھاتا بل آخر اس کریانے کی دکان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ وہی آپ کی رانمائی کر سکتا ہے کریانے کا دکان ذرا سی خوشک طبیعت کا بندہ تھا لیکن پھر بھی میری منت سماجدت کے بعد اس نے بتایا کہ وہ لوگ یہ مکان بیش کر کئی سال پہلے یہاں سے چلے گئے ہیں محلے میں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ رابرلپنڈی میں ہی ہیں یا اس محلے کے ساتھ ساتھ شیر بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیونکہ ان کا سارا خاندان تباہ ہو چکا ہے اس لئے ان سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں میری بہت کوشش کے باوجود نہ وکیل نہ محلے داروں اور نہ کسی اور نے ان کا پتا دیا وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے اور میں ایک سزائے موت کے قیدی باپ کے سینے کی تڑپ کم نہ کر سکا وہ زندہ ہے سزا پا گیا ہے مجھے کچھ عم نہیں واقعہ ذرا سا پرانا ہے میں نے چاہا کہ اپنے سننے والوں کو اپنے دیکھنے والوں کو یہ واقعہ بتائیں اور ان کو بتائیں کہ تقدیر جب پکڑتی ہے تو پھر کچھ نہیں دیکھتی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ایسی تقدیر سے محفوظ رکھے ایسے عوامل سے محفوظ رکھے جس میں آپ کا کوئی بس نہ چلتا ہو پاکستان زندہ باد موسیقی 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 موسیقی